برے صغیر کے عظیم صوفی شاعر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ کی صیرت سے ایک خوبصورت اور حکمت کے موتیوں سے لبریز واقعہ پیش خدمت ہے بیان کیا جاتا ہے کہ عارفے کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیٰ اپنے خدام کے عمرہ ایک دفعہ ایک سفر پر روانہ ہوئے آبادیوں سے دور آپ جب ایک ویرانے میں پہنچے تو وہاں قریب ہی ایک آبادی تھی آبادی کے قریب ایک کونہ تھا جہاں چند خواتین کونے سے پانی بھر رہی تھی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے دیگر خدام کے علاوہ آپ کے حمرہ آپ کے انتہائی لاتلے مرید اور خلیفہ حضرت صحیح حسیب اللہ بھی موجود تھے حضرت صحیح حسیب اللہ جب اس کونے سے گزرے تو ان کی توجہ وہاں پر موجود خواتین میں سے ایک خاتون کے حسن و جمال کی طرف پڑی ان کی نظر جب اس خاتون پر پڑی تو وہ اسے دیکھتے ہی رہ گئے حضرت میاں محمد پخش رحمت اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خاتم کا یہ عمل دیکھا اور اس کی دل کی کیفیت کو محسوس کیا تو آپ نے فوراں ہی وہاں ایک قلبدی شیر کہا اور ساتھ ہی اپنے خاتم کی اصلاح بھی کر دی حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ان کا خاتم خواتین کے حسن و جمال کی طرف متوجہ ہے اور اس کے دل کی کیفیات خواتین کی طرف مائل ہیں تو حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاتم کا بازو پکڑ کر فل بدی شیر کہا کہ پانڈے اٹھے نیو لگانا کا دیئے دانائی نیو لگا اس کاری گردہ جس کے شکل بنائی یعنی تو اس برطن پر نظر دڑا رہا ہے برطن کی خوبصورتی اور برطن کے حسن و جمال کی طرف تو توجہ کر رہا ہے اور تو میرا خاتم ہے تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ تو جب برطن کے حسن و جمال کو دیکھتا تو برطن کے حسن و جمال کے بجائے برطن بنانے والے کاری گر کی طرف تیری توجہ جانی چاہیے تھی چونکہ حسن کا اصل خالق خالق حسن و جمال وہ تو پروردگار ہے تو ابھی اپنے اس سبق میں کچھا ہے اس لیے کہ اگر تو نے پکا سبق پڑا ہوتا تو تو برطن کی طرف نہیں بلکہ برطن بنانے والے کی طرف توجہ کرتا اس شیر میں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی نے ہمیں یہ ترس دیا ہے کہ جب بھی کسی خوبصورت چیز پر نظر پڑے تو اس کی خوبصورتی کی طرف توجہ جانے کے بجائے اس خوبصورتی کے خالق کی طرف توجہ جانی چاہیے کیونکہ حسن جمال کا اصل خالق وہ رب ہے وہ کاریگر ہے جس نے اتنی حسین اور جمیل چیزیں دنیا میں تخلیق فرمائی ہیں